تو ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو سیریز میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں میتمیتکس تھرڈ کے سارے انپورٹن فارمولاس کو ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ اگر ان فارمولاس کو اپنے اچھی طریقے سے اپنے مائنڈ کے اندر فٹ کر لیا تو کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی بھی سوال اگزیمنیشن میں چھوٹے گا نہیں آپ کسی بھی سوال کے کنسپٹ کو ایجلی سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ examination سے پہلے آپ تک ان فارمولاس کو پہنچا دیا جائے اور ان فارمولاس کو آپ step by step لکھنے کی کوشش کیجے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجے گا اور اس سے related numerical question کو میں نے already قرار رکھا ہے تو آپ ان methods کے according اپنے numerical question کو practice کر لیجے گا playlist M3 کے نام سے بنا ہوا ہے آپ اس کو check out کر لیجے گا تو یہاں پہ سب سے پہلا آپ کا bisection method ہے تو bisection method میں اس پورے procedure کو آپ ایک بار سمجھ لیجے گا ایک بار آپ پڑھیں گے نا تو ساری چیزیں آپ کی clear ہو جائیں گی کوئی پریشانی دکھت آپ کو نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کا Newton Rapson method کا یہ formula ہے یہ پورا concept ہے basically ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور اتنے concept کو اگر آپ نے سیکھ لیا نا ان پورے formulas کو اگر آپ نے دیکھ لیا نا تو examination میں کہیں پر بھی آپ فسیں گے نہیں آپ کسی value کو easily find out کر سکتے ہیں اور regular falsie method آپ کا اگلا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں basically x0 find out کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا procedure ہے اس کا formula دیا ہوا ہے اور اس کے condition بھی دیا ہوا ہے کون کون سے condition اس میں fulfill ہوتے ہیں کیا اس کا procedure ہوتا ہے then اس کے بعد ہم نے second method کو لیا ہے جو کہ آپ کا improve form ہوتا ہے آپ کا regular falsie method کا second method تو وہاں پہ اس کو use کیا گیا ہے اور اس کے according ہم نے formula کو use کیا ہے اس کے پورے concept کو use کیا ہے then اس کے بعد آپ کا جو کافی important آتا ہے وہ ہے آپ کا difference operator جس میں ہم نے different type of operators کو لکھا ہے پہلا آپ کا shifting operator ہے دوسرا forward difference operator ہے اور تیسرا آپ کا backward difference operator ہے اس کے بعد central difference operator اس کے بعد averaging operator تو یہ سارے basically کیا ہیں formulaز ہیں جو کہ آپ کے exam point of view سے بہت ضروری اور important ہے اس کے بعد ہم نے inter pollution کو دیا ہوا جس میں پہلا ہم لوگ نے discuss کیا ہوا ہے neutron forward difference inter pollution کے formula کو اور اس کے پورے concept کو اور p کا اس میں value کس طرح سے نکلتا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد neutron backward difference operator اس میں p کا value کس طرح سے نکلتا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد neutron divided difference inter pollution ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد friend ہمارا جو اگلا ہے وہ ہے آپ کا gauss elimination method جو کہ آپ کا basically matrix کے concept پہ work کرتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں matrix کو ایک upper triangular matrix میں convert کرتے ہیں اور اس کے through ہم xyz کے value کو find out کرتے ہیں then اس کے بعد آپ کا gausser zardon method آتا ہے جس میں ہم اس matrix کو normal form میں change کرتے ہیں normal form آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے matrix اچھی طریقے سے پڑا ہوگا تو یا پھر اگر ہمارے ویڈیو سریز پہ آپ بنے رہے ہوں گے تو آپ کو پورا concept بتا ہوگا کیونکہ mathematics پہ میں نے اچھی طریقے سے deeply میں پورے concept کو بتایا ہوا ہے اس کے بعد آپ کا crowds method ایک register ہم لوگ LU decomposition method کہتے ہیں جس میں L21, L31, L32 اور ساتھی ساتھ U11, U12, U23 ان سارے values کو ہم find out کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا gausser zardon method ہے جس میں ہم basically کیا کرتے ہیں xyz کے value کو directly formula کے according set کرتے ہیں اور اس کے value کو find out کرتے ہیں اور ان formulaز میں ہم سب سے پہلے جو equation ہوتا ہے اس میں xy اور z کے value کو zero put کرتے ہیں اس کے بعد x1 نکالتے ہیں y1 نکالتے ہیں z1 نکالتے ہیں پھر اس x1 y1 z1 کو ہم دوسرے formula equation میں رکھتے ہیں اس کے بعد تیسرے میں رکھتے ہیں جب آپ کا same value آتا ہے تو ہم وہیں پہ اس کے answer کو لگ دیتے ہیں اس کے بعد gausser saddle method آتا ہے اس میں بھی y concept آپ کا apply ہوتا ہے xyz کا لیکن اس میں fundamental وہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پہلا آپ کا جو equation ہوتا ہے اس میں yz کو zero put کرتے ہیں اس کے بعد ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے solve کرتے ہیں then آپ کا unit third ہے جس جو کہ آپ کا Taylor's method ہے Taylor's method کا یہ formula ہے جس میں ہم y1 zero find out کرتے ہیں y2 zero find out کرتے ہیں اور ylers method ہے ylers method کا یہ formula ہے تو basically کافی important formulaز اس میں لکھے گئے ہیں اور over سالے unit سے میں نے سارے formulaز کو لکھ دیا ہے تو آپ ایک بار formulas کو لکھ لیجئے practice کر لیجئے examination سے پہلے اور کوسس یہ کیجئے کہ زیادہ زیادہ یعنی کم سے کم 3 unit کے تو formula کو پورا آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے اور probability والے concept کو بھی آپ دیکھ لیجئے جس میں کچھ definition وغیرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں definition وغیرہ بھی آپ کے examination میں پوچھے جائے تو کہیں نہ کہیں کہیں سے بھی کوئی آپ کو موقع نہیں چھوڑنا ہے number regain کرنے کا تو یہ زیادہ زیادہ چیزیں ہیں اور اپنے فنسکل میں بھی ان چیزوں کو سیئر کرنے کی کوشش کیجے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کو notes وغیرہ چاہیے M3 کا تو directly telegram group میں آپ جرز آئیے گا وہاں سے آپ directly مجھ سے contact کر کے notes وغیرہ کا procedure پتا کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کا access کر سکتے ہیں اور unit number 4 آپ کا Laplace transform جس میں Laplace transform کا پورا formula آپ کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ Laplace transform کے formula کو جان لیتے ہیں تو inverse آپ easily find out کر سکتے ہیں تو concept کو بھی آپ سمجھئے گا اور formula کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجے گا تب ہی آپ چیزوں کو جان پائیں گے اس کے بعد اس میں جو operations perform کیا جاتے ہیں وہ چیزیں ہیں آپ اس کا screenshot لے کے اپنے notes کو بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے لئے کافی useful ہوگا اور یہ probability کے کچھ important formulas probability density function binomial یا پھر probability distribution یہ ساری چیزیں آپ کی ہے تو یہاں تک پورا procedure آپ کو سمجھ میں آگیا اگر ویڈیو پسند ویڈیو کو like ضرور کھیجے کفرنس ملتا ہے اسے انٹرسی میٹھو ساتھ اب دکلی آئیں کیو